بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو پی پی ایسی آج کی اپ ڈیٹس کے حوالے سے تھوڑی سی اگر بات کیجئے پی پی ایسی نے ریٹن ڈیس کا ریزرٹ کوئی نہیں انانس کیا لیکن فائنل ریزرٹ ایک تو انانس کی ہیں جو کہ جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سیونٹین ای ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کیس نمبر ایسسٹن پروفیسر پیڈیارٹک بون میرو یہ سپیشلائز ہیلتھ کے دپارٹمنٹ کا ہے اس کے علاوہ فورٹی ایٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہے جونئر کلرک ہے ڈسٹرک راولپنڈی کا فائنل ریزرٹ آیا ہوا ہے یہ آپ لوگ لیس دیکھ سکتے ہیں ریکمینڈڈ کینڈیٹس کی وہ پی پی ایسی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اس کے علاوہ شیڈیول جو ہے وہ کل اپ ڈیٹ ہو گیا تھا جس پہ ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں سات اور آٹھ اکتوبر کو جو پیپرز کنڈکٹ ہونے چاہ رہے ہیں اس پہ آلریڈی ہم لوگ کل ڈسکس کر چکے ہیں پلینر کے اندر وہ ڈیٹس موجود ہیں اس کے علاوہ اپ کمینگ جابز کا جو پورٹل ہے وہ آج اپ ڈیٹ ہوا اس کے اندر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بائیس کے اندر کافی ساری جابز ایڈ ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو نظراتی سب سے پہلے جونئر کلرکی چھتیس سیٹیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن اب یہ کون سے والا بورڈ ہوگا مثال کے طور پر پنجاب کے اندر آٹھ یا نو بورڈز ہیں جس میں صاحی وال ہے سرگودہ ہے ڈس جی خان ہے ملتان ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں لیکن اب یہ کون سے بورڈ کے اندر آنی ہے یہ منشن نہیں ہے لیکن آنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن دیپاٹمنٹ میں جونئر کلرک کی اگر بات کیجئے تو آپ پتا ہے کہ جونئر کلرک کے لیے جونئر کلرک کا گریڈ ہے وہ 11 ہوتا ہے اور اس کے لیے انٹرمیڈیٹ مانگی جاتی ہے ویدہ سم ٹائمز پروفیشن سی مانگی جاتی ہے ایم ایس آفیس کے اندر اور ٹائپنگ سپیڈ مانگی جاتی ہے سم ٹائمز ٹوانٹی فائی ورڈز پر منٹ مانگی جاتی ہے سم ٹائمز تھرٹی ہوتی ہے سمٹائمز 35 تک بھی ہوتی ہے تو یہ ٹائپنگ سپیڈ ساتھ مانگی جاتی ہے اور پروفیشنسی تیسٹ بھی ہوتا ہے ٹائپنگ تیسٹ بھی ہوتا ہے اس کا اس کے علاوہ جونئر کمپیوٹر اپریٹر ساتھ سیٹیں ہی آنی ہیں اس کے علاوہ کیا ٹیکر کی ایک سیٹ آنی ہے ہارڈوئی ٹیکنیشن کی ایک ہے اسسسٹنٹ اب اسسسٹنٹ جو ہے اس کا گریڈ سکسٹین ہے اس کے لئے سمپل گریڈویشن مانگی جاتی ہے with no ٹائپنگ سپیڈ ٹائپنگ سپیڈ ریکوائیڈ نہیں ہوتی ہے سمپل گریڈویشن چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ سکسٹین یئیز ہو چاہے وہ فورٹین یئیز ہو چھ سیٹیں اسسٹنٹ کی آنی ہے اب ان میں اپن میرٹ کی کتنی ہوں گے یا کوئی کوٹا رکھا جائے گا اس کے اندر جیسے مائنورٹیز کا کوٹا ہوتا ہے یا وومن کوٹا ہوتا ہے وہ نہیں معلوم لیکن ٹوٹل چھ سیٹیں یہ اسسٹنٹ کی آنی ہے اس کے لئے پھر نیچے جون یہ کمپیوٹر پروگرامر کی چار سیٹس آنی ہیں تو یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینڈری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ سیٹیں آنی ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینڈری ایڈوکیشن میں سو یہ سیٹس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے نیکس بانت میں ایڈورٹائز کر دی جائیں باقی جو سیٹس ہیں جیسے کہ تحصیل دار ہے اسسٹنٹ کی سیٹس ہیں اسسٹنٹ ایس ان جی ایڈی کی ہیں اس کے لئے سب انسپیکٹر کوپریٹیف سوسائٹیز کی ہیں سو وہ چانسز ہیں کہ اگلے ایک دو ماہ کے اندر کافی ساری جابز جو ہیں وہ اناؤنس ہوں گی ان میں یہ جابز بھی ہو سکتے ہیں اور رہی بات لٹریسی موبلائزر اور کنال پٹواری کے ویپر کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں دیکھئے لٹریسی موبلائزر کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کوٹ میں چل رہا ہے جب تک کوٹ کوئی مناسب آرڈر پاس نہیں کرتی تب تک مشکل ہے کہ لٹریسی موبلائزر کا پیپر کنڈکٹ ہو اس کے علاوہ جو بات ہے کنال پٹواری کی کنال پٹواری کا دیکھیں کیونکہ سلے بس ویٹیج تھوڑی سی انہوں نے چینج کی تو آئی گیس اس وجہ سے وہ تھوڑا سا کینڈیڈیٹس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی پرپریشن کر لیں اور کنال پٹواری بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہے سو یہ پیپر کنال پٹواری کا جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اکتوبر کے انڈ میں کنڈکٹ ہو سکتا ہے پندرہ اکتوبر کے بعد کیونکہ پندرہ اکتوبر کو اسسسٹن پنجاب پولیس کا پیپر ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کنڈکٹ ہو جائے بارحل یہ باتیں صرف ہواہ میں ہوتی ہیں جب تک پلینر کے اندر شیڈول نہیں آتا اب تک کنفرم کوئی بات نہیں کی جا سکتی سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں